تحجد نماز میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں مجھے تحجد مل جائے میں تحجد پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہی انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اب اس جواب کو دل پہ لکھنا ہے انہوں نے کہا بیٹا تم دن کے عامال کو ٹھیک کر لو اللہ تمہیں رات کے عامال کی توفیق عطا فرمایا یہ جو تحجب تم نہیں پڑھتے اس کی وجہ تمہارے گناہ ہیں وہ ایک بزرگ بھی تھے اور اپنی بات لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے دیر سے تحجد کا عادی تھا لیکن اچانک مجھ سے توفیق چھین لی گئی اور میں کچھ مہینے تحجد نہ پڑھ سکا کوشش میں کرتا رہا لیکن تحجد پڑھی نہ جائے فرماتے ہیں میں نے اللہ سے توبہ بھی کی معافی مانگی آنسو بھائے مولا میں یہ کیا ہو گیا تحجد اتنی عظیم مجھے سعادت مل رہی تھی یہ کیوں مجھ سے چھین لی گئی کہتے ہیں خواب میں مجھے آواز آئی کہ اے بندے تُو نے ایک دن مسجد میں تُو نے ایک نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور جب تُو نے اسے دیکھا تو تُو نے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے یہ صحیح نہیں رو رہا ہے اپنے دل میں تُو نے اس کے لیے سوچا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے یعنی بدگمانی اس کے لیے پیدا کی تم نے دل میں تو ہم نے اس کے گناہ کا وجہ سے تمہیں چھ مہینے کے لیے تحجد سے محروم کرتا اس کا مطلب وہی پڑھتا ہے جس کا دل ہر گندگی سے پاک ورنہ یہ نماز منافق نہیں پڑھ سکتا یہ نماز گناہگار نہیں پڑھ سکتا یہاں تو جناب فجر نہیں پڑھی جاتی آپ تحجد کی بات کر رہے ہیں اتنی عظیم نماز دیکھیں میرے نبی نے چار باتیں فرمائی ہیں تحجد کے حوالے سے پہلی بات آقا الاسلام نے فرمایا جو تحجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن عطا فرما وہ چاہے حبشہ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو اس کے چہرے پہ کشش پیدا کی جاتی ہے پھر فرمایا جو تحجد پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا تیسے نمبر پہ فرمایا اللہ جو تحجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بڑھاپے کے آثار سے محفوظ رکھتا ہے اس کی کمر کبھی ٹیڑی نہیں ہوتی اور چوتھے نمبر پہ فرمایا تحجد پڑھنے والا جب مرے گا تو اللہ اس کو ایمان پہ موت عطا فرمائے پچھلی راتی زاری کر دے تے نیندر رکھی آن دی تون دے فجری آگن ہار کہان دے تھائیں تھائیں نیوے ہون دے بات سنائی تھی کسی دوست نے وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح وہ کہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم گئے کسی جو ہے وہ ادھر چرچ میں گئے اور ان سے جا کے کہا کہ بھئی آپ لوگ اسلام کو بھی سمجھو اسلام کو بھی دیکھو تو وہ ہمارا کہتے ہیں پورا گروپ ہمارا تھا پانچ ساتھ لوگ تھے ہم اور سب مل کر گئے تھے تو جا کے جب ان سے گفتگو ہوئی عیسائیوں سے تو ان کا جو پادری تھا اس نے ایسی بات کر دی کہ آج تک جو ہے نا ہمارے کانوں میں اس نے کہا جاؤ جاؤ مسلمانوں آگئے ہمیں بتانے کے لیے اسلام کیا اسلام یہ اسلام وہ چاہ باتیں کرتے پھرتے ہو تم لوگوں نے اپنا دین پڑا ہے اپنا دین جانتے ہو تم بلکل جانتے ہیں تب ہی تو آپ کو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ دین اسلام کو بھی پڑھے ہیں اسلام کو بھی جانے وہ کہنے لگے کہ وہ بادری کہنے لگا تم نے کوئی نہیں دین پڑا تم سے شاید زیادہ میں جانتا ہوں تمہارے نبی کی ایک حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعہ کی جماعت کے برابر ہو گئی مسلمان ساری دنیا پہ قبضہ کر لیں جاؤ جا کے اپنی فجر ٹھیک کرو کتنے ہوتے ہیں لوگ فجر میں تمہاری مساجد میں حضاقت مطا کیا کبھی جی وہ ایک صافی ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے آ دی گو تو پھر کیا ہمیں یہ تبلیغیں پھرتے ہیں جاؤ جا کے اپنے لوگوں کی اصلاح کرو پہلے ان کو تو ٹھیک کر لو پہلے ان کو تو صحیح کر لو ان کو تو بنا لو کچھ